یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا سیدنا سعید رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریضہ کو مدینہ منورہ لائے گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ حارس کی بیٹی تھی اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھو دی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں ان کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے اور سات سو کے درمیان تھی انہی کے ساتھ بنو نظیر کا سردار خویائی بن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احضاب کے لیے تیار کیا تھا پھر بنو قریضہ کے پاس آ کر انہیں آہد شکنی پر اکسایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت خویائی بن اختب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حش ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا جب بنو قریضہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ سالح سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی یہ عادت کر لیا کریں ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہن نکلا اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر چھے راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے بان لیتے تھے آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دور پڑے لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا غزوہ بنو قریضہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں سمامہ بن اصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھے ہجری میں مسیلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تیس سواروں کے ساتھ زریعہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیح کریں زریعہ بسرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اصال کو دیکھ لیا انہیں ان پر شک گزرا چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر قتل کروگے تو ایک خون والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دئیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولے میں ٹھیک ہوں اگر قتل کروگے تو ایک قساس والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اس روز آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روح زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روح زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لئے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لئے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے آٹھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے یہ لوگ حجاز کے بہت اندر اس فان کی حدود میں آباد تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سومپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول چھے ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غرران تک پہنچ گئے یہ امج اور اسفان کے درمیان بطن غرران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی دو روز تک یہی قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی وہ پہاڑوں کی طرف پھاگ گئے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آسکا پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائے اس دستے نے قرآل غمیم تک کا چکر لگایا اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے جماد الاولہ چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ فرمایا انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں اس قافلے کی سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے لی اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرائع بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شرکی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے یہ غزوہ پانچ ہجری یا چھے ہجری میں ہوا بن المستلق قبیلہ خزاہ کی ایک شاف تھی قبیلہ خزاہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاف قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ اکرام تھے اور بن المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری کے آخری دن تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے ہجری کے ابتدائی دن تھے